آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے سورے کانت ترپاٹھی نرالہ کے لکھے اپنیاز الکا کا بھاگ چوبیس میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں الکا دیدی مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں مجھے خوب پیار کرتی ہیں ویڑا نے ویڑا کنٹ سے اجت سے کہا یہ تعریف تو بہت بار کر چکی ہو کچھ سوچتے ہوئے کچھ رکھائی سے جیسے اجت نے کہا یہ ایک تیج بابو ہے وہ انہیں بہت چاہتے ہیں اجت سوچتا رہا پر یہ ایسا بے وکوب بناتے ہیں کہ سمجھ کر بھی نہیں سمجھتا اجت پینسل کاغذ لے کر ایک نقشہ بنانے لگا پر ایک نیتا پرباکر ہیں انہیں یہ چاہتے ہیں اجت نے ایک ترکون بنایا اور ہر کون میں ایک بات لکھ کر اس کی چال دوسرے کون کی طرف کی وہ آئے تھے پتا جی سے بڑی دیر تک بات چیت ہوئے الکا دیدی کہتی تھی اجت نے کہا ہم لوگ بہت دنوں تک یہاں نہیں رہ سکتے ہمیں جلد اپنا کام ٹھیک کر لینا ہے تو میری بات تم نے نہیں سنی پہلے تم میری بات تو سن لو پھر تو مجھے تمہاری ہی باتیں زندگی بھر سننی ہیں وینہ من سے ناراض ہو خوش ہو گئی اجت نے کہا یہ دیکھو یہ نئی ساری شمیز لیڈی موزے اور جوتے تمہارے لئے قیمتی دیکھ کر لائے ہوں پاوڈر سینٹ وغیرہ تو ہوں گے ہی اپنے لئے بھی اچھا انگریزی سوٹ خرید لیا ہے آج چل کر ذرا راجہ صاحب سے ملنا ہے جتنی انگریزی جانتی ہو بیچ بیچ لڑا دینا وینہ آنند سے چھلکتی تان مرکی سے آشیرش چرن کاپ اٹھی پلکت پروالو جول آگ سے پریے کو دیکھتی ہوئی بولی مجھ سے نہ ہوگا ہوگا کیوں نہیں ہونا ہی ہوگا اور کبھی کبھی اپنی اسی سرکشت برمشیرہ شکتی کا آنکھ سے اپیوگ ارثات کس کر پرہار کر دیا کرنا اجت نے تمام انگوں سے اسے گدگدا دیا کھل کر اجت کو پکڑ کر ہلتی ہوئی بولی مجھ سے ہرگز ایسا نہ ہوگا اب اسے بتلا دیتی ہوں اس کے ہمیں نہیں جاتی دیکھو اجت نے گمبھیر ہو کر کہا وقت پر گدھے کو باپ کہا جاتا ہے تو آپ باپ کہیے مجھ سے نہ ہوگا دیکھو دھوبی کے ساتھ چاہے کچھ بغاوت کرے پر دھوبین کے ہاتھ گدھے برابر صدی رہتے ہیں یعنی اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ ان کی بات پر کان پوچھنا ہلانا چاہیے اتنا وہ بھی جانتے ہیں دھوی تو کہتی ہوں تم میری بات مان جاؤ ہنس کر وینا دوسری طرف چل دی اجت کچھ اپرتیب ہو کر سنبھل گیا کہا تم ویرث کے لیے اتنا چونکتی ہو تم لوگوں کا یہ اتھار تت و یورپ بالے سمجھتے ہیں وہ تمہارے مکھوں کو مہتوے میں حقہ مانتے ہیں جو ساستر مکھوں سے چمبت ہو کر بھی چر پویتر رہتا ہے ارثات کچھ رکھائی سے وینا بولی ارثات ونشی کا پھونک والا چھید جس طرح ہوت ہوت سے لگنے پر بھی اپویتر نہیں مانا جاتا اسی طرح اس طریقہ مکھ ہے کرشن جی کی ونشی میں یہی روپک ہے وہ سولہ ہزار گوپیوں کے مکھ اسی لیے چوم سکتے تھے اور چوم کر پویتر کر دیتے تھے کیونکہ انہیں ونشی والا تطوہ معلوم تھا کچھ اپرتی بھسی ہو کر وینہ رونے لگی اجے تانسو پہنچنے لگا کہا تم ناراض ہو گئی میں ذرا نازتیک ہوں اس کے لیے تمہیں برابر خشمہ کرتے ہی رہنا ہوگا پر تمہارا دھرم تو یہی ہے جہاں پتی ہو وہاں ستی بھی ہو اس لیے اب ساتھ چل کر اس یگ میں اپنا آدھا کام پورا کرو آ گیا ہو تو میں ہی ویشکاری بن کر دیوی کو سزا دوں کہہ کر آچل کا ایک بھاگ دھیرے سے کھینچا پکڑ کر کچھ پرسن ہو کر وینہ نے کہا میں پہن لیتی ہوں تم ویرث ناراض ہو گئی اجت نے کہا سوہاں میں جتنے بھاو ہیں سب رہتے ہیں سمیہ پر ان کا اپیوک کرنا کسی پاپ میں داخل ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا شاید کبھی آئے گا بھی نہیں پھر یہ ناٹک ایسا ہے جس کی تمہیں پردھان ابھی نیتری بن سکتی ہو اب کہو کہ میرا کون سا قصور تھا وینہ موزے پہن رہی تھی آنکھوں میں چپل مسکر آئی اجت نے کہا بہادری تو بہت پہلے سے استریوں کو ہی ملی ہوئی ہے سہاس گنن چیو چھ گنی حمد استریوں میں پرشوں سے زیادہ ہے اوش لجہ چاپی چطرگنہ یہ بھی کہا گیا ہے پر حمد میں لاج سے ڈیوڑا بل زیادہ ہے اس لئے جب چاہے استریہ حمد سے لاج کو دبا سکتی ہے وینہ جوتے پہن کر کپڑے بدلنے اور راک کر لینے کے لئے دوسرے کمرے میں چلی گئی اجت بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس کیم کس طرح پوری ہو خوب سچ کر وینہ باہر نکلی ایک بار جی بھر کر اجت دیکھنے لگا مسکر آ کر وینہ نے پوچھا کہیں کوئی ترھٹی تو نہیں رہی اٹھ کر اجت نے سرکی ساڑی ایک بغل کر پن لگا دی منی بیک دے دیا تانگہ باہر کھڑا تھا دونوں بیٹھ گئے اجت رائل ہوتل کے پتے سے ایک پتر انگریزی میں نیڑ جا کے نام سے لکھ کر پچھلے دن پوسٹ کر چکا تھا اور ایک کمرہ کرائے پر لے کر اینٹیں بھر کر دو تین قیمتی کیس اور باکس کچھ نئے کپڑے باہر سے حفاظت سے لپیٹ کر رکھ کر وقت پر بھوجن کر کچھ دیر تک اپنے استطوے کے پرمان مضبوط کر چلا آیا تھا راجہ مرلی دھر سمیہ دیکھ کر نیڑ جا دیوی کی پرتک شاہ میں بیٹھے تھے کہ آگے آگے نیڑ جا دیوی اور پیچھے پیچھے ان کے سکتر صاحب آتے ہوئے دیکھ پڑے بیرہ نے خبر دی آدھو نے قائدے سے مہلاؤں کو سمان دینے والی راجہ صاحب نے کچھ قدم بڑھ کر سواگت کیا راجہ صاحب کے ساتھ محلال بھی تھے اجت نے انگریزی میں پوچھا کیا میں مس جسٹس لیلے سے آپ کو راجہ مرلی دھر صاحب کے نام سے پرچت کروں کیجئے اجت نے ویڑا سے انگریزی میں پرچے کہہ دیا ویڑا کچھ سمجھی نہیں صرف سر ہلا دیا اور ملانی کو بڑھے ہوئے راجہ صاحب کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا تمام باتیں اجتے ہی کہنے لگا مس صاحبہ ابھی دو مہینے ہوئے ولایت سے لوٹی ہیں وہاں پڑھتی ہیں لخنو گھومنے آئی ہوئی ہیں اچھی موٹر یہاں کرائے پر نہیں ملتی یہاں کے گیٹس انہیں بہت پسند ہیں سڑکیں بڑی اچھی ہیں کافی صفائی رہتی ہیں پارک خوب بڑے بڑے ہیں جسٹس لیلے نے لخنو کے راجہ اور تعلق اداروں میں آپ کی بڑی تعریف اپنی پتری سے کی ہے پہلے ایک بار وہ آئے تھے تب راجہ صاحب کے پتا تھے انہوں نے جسٹس صاحب کی بڑی مہمانداری کی تھی راجہ صاحب نے صبح و تہا ویسی خاطر کرنے کا وچن دیا موقع دیکھ کر اجت نے ایک بار سبوٹ پد دھیرے سے پٹک دیا سن کر سکھلائی وینا نے کہا تھینکس جو درشتی کہنے کے پریتنے کرتی ہے پر ہردہ سے سوتا اٹھے ہوئے شبدوں کی طرح نہیں کہتی اسی ویوہار والی سکام درشتی سے راجہ صاحب کہہ رہے تھے میں تمہارا ہوں اور جو درشتی چھل کر اپنے مارگ سے دھارا کی طرح بہ جاتی ہے اس سے وینا نے اتر دیا میں تمہاری ہوں کام منوش کو استتی سے اسکھلت کر وہاں لے جاتا ہے جہاں سے اسے ایک روز اسی جھکے لوٹنا پڑتا ہے جہاں سے وہ چلا تھا یدی کبھی جیون میں سو افسر پرابت ہوا نہیں تو ایک جیون کے لیے اسی طرح منوش پتھ برشت ہو کر نشت ہو جاتا ہے بات چیت کر چلتے سمیں اجت نے راجہ صاحب سے کہا رات آٹھ بجے میں سنیرجہ صاحبہ آپ کو آنے کے لیے آمنت رت کرتی ہیں راجہ صاحب نے ساوینہ پرستاو سوی کرت کیا ابھی وعدہ نادی کر کے ویڑا اور اجت تانگے پر بیٹھے راجہ صاحب نے ارث لگایا یوروپ میں رہی ہیں پوری چھٹی ہیں پر سبتہ سے چپ چاپ بیٹھی رہی محنلال نے کہا جائیے میس صاحبہ کنے ہوتا ہے کہہ کر مسکرائے ہوتل میں صرف اجت کا نام وکرم لکھا تھا اچھی پارٹی ہوئی راجہ صاحب کو خوب کھلا پلا کر کماری نیرجہ نے بیدا کیا ڈرائیور اور اردلی سمحال کا راجہ صاحب کو لے گئے پراتہ کال انہیں پتا چلا ان کے کوٹ کی جیب کھالی ہے ہوتل میں پتا لگایا وہاں کوئی نہ تھا پسٹول اور گولیاں چرالی گئیں ابھی آپ سن رہے تھے سورے کینت ترپاٹھی نرالہ کیلے کے اپنیاز الکا کا بھاگ چوبیس میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں موسیقی موسیقی